موسیقی موسیقی تو ہلو گزر ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کیب کا ٹیپ سے اس طریقے کی لیرنگس والی ویڈیو کیسے گریٹ کر سکتے ہو تو یہاں پر جو گائز میں آپ کو بہت سمپل طریقہ بتاؤں گا تو اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہو چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا تو یہاں پر گائز سب سے پہلے اپنے کیپ کا ٹیپ کو اپن کرنے کے بعد نیو پروجیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے گائز آپ نے اپنی گیررز اپنی کچھ فوٹو سلیک کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے اپنی فوٹو سلیک کر لیا تو ابھی یہاں پر دیکھیں ہماری فوٹوز کیپ کا ٹیپ میں ایڈ کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے پلے ہوتی ہیں تو ابھی ان فوٹوز کے اوپر کوئی بھی شیک ایفیکٹ یا لیٹنگس وغیرہ ہم نے ایفیکٹ یا ٹرانزیشن کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تو ابھی یہاں پر دیکھیں کچھ اس ٹیپ کی اوپر میں نے فوٹوز ایڈ کی ہیں اور یہ لاس میں آپ کو وارٹر مارک دکھائی دیتا ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے ڈلیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد گائز یہاں پر اب آپ نے نیسٹ خیار کرنا ہے تو یہاں پر گائز آپ نے بلیک پکچر ایڈ کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ اپنی کیسے کھنے تو یہاں اپنے پلس کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو میں یہاں اس پلس کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے میں اپنی گیلی سے بلیک بیگراؤنڈ والی پکچر اٹھا لوں گا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو ایڈ کر دیتا ہوں تو آپ نے بھی اسی طریقے سے یہاں پر بلیک پکچر ایڈ کر دینا ہے فرسٹ پر لگا دینا اس کو ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر دیکھیں منس کو اس طرح سے فرس لگا دیا فوٹو سے پہلے اور اب یہاں پر Grz ہم اپنی اس فوپٹس کے اوپر شیق افیکتٹ ایڈ کریں geshade ٹھیک ہے تو آپ نے وہ کیسے کرنا ہو تو آپ نے اپنی کچھر کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر انیمیشن کے اوپر کلک کر دینا تو یہاں پر مانیمیشن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر کومبہ کے کلک کرتا ہوں اور یہاں پر دے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو کافی سارے ہاں پر ٹرانزشن دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں سے آپ کوئی بھی شی факٹ آپ اپنی فوٹس پر اپلائے کر سکتے ہیں یہاں سے جو بھی آپ کو اچھے لگتے شیئے بھی وہ آپ اپنی فوٹس پر ایڈ کر سکتے ہو تو یہاں پر آپ کو کافی سارے انیمیشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں سے جو بھی آپ اپنی فوٹوز کا اینیمیشن دینا چاہتے ہوük یہاں سے دے سکتے ہو تو وہ بھی یہاں سے میں کوئی اچھا اچھا اینیمیشن فائند کرتا ہوں اور یہاں پر میں اپنی فوٹوز پر ایڈ کرتا جاؤں گا تو آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے اچھا اچھا اینیمیشن فائند آؤٹ کر کر اپنی ساری فوٹوز کے اوپر اپلائے کر دینا ہے تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے ہے وان بائی وان اپنی فوٹوز کے اوپر اینیمیشن دیتے جانا ہے یہاں سے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اینیمیشن تو یہاں سے میں اس کو یہ والی اینیمیشن دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر سے نیکس پکچر کے اوپر کلک کر دینا نیکس پکچر کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے پھر سے یہاں سے کوئی اچھا اینیمیشن فائن کرنا اور اس طریقے سے یہ ایڈ کر دیتا ہوں میں اس والی پکچر کے اوپر انیمیشن اور یہاں پر دیکھیں ابھی یہاں پر میں نے اپنی ساری پکچر کے اوپر انیمیشن ایڈ کر دیا اپنے بھی سیم اسی طریقے سے انیمیشن ایڈ کر لیں اپنی ساری فوٹوز پر تو ابھی جو ہے یہاں سے گائز میں آپ کو یہ ویڈیو بھی پلے کر دکھاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے جو اپنی فوٹوز کے اوپر انیمیشن ایڈ کے تھے وہ اس طریقے سے اور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری فوٹو جو ہے یہاں پر کافی اچھی شیک کر رہی ہیں اور ابھی جو ہم ان فوٹوز کو جو ہے اڈجسٹ کریں گے میوزک کی بیٹ کے ساتھ تو سب سے پہلے گائز آپ نے جو بلیک بیگراؤنڈ والی پکچر آپ نے اس کی ڈیو ریشن کو پڑھا لینا ہے تھوڑا اور اس کے بعد گائز یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے تو تو یہاں پر دیکھیں آپ نے ایڈ اوڈیو کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایسٹریکٹڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اور گائز آپ نے یہاں سے وہ والی ویڈو سیلیک کر لینا ہے جس کے اوپر آپ کا فیوریٹ میوزک ہے یعنی کہ جس میوزک کی بیٹ کے ساتھ آپ اپنی فوٹوز کو اڈجسٹ کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے میں نے والی ویڈو سیلیک کر لیا ہے تو اس ویڈیو کا میوزک سیلیک ایک ہمارے پاس یہاں پر آ جاتا ہے کچھ اس طریقے سے تو ابھی یہاں پر گائز آپ کو اس میوزک کی ہا نیچے کی طرف بیٹ ثکائی دہ رہی ہونگی ٹھیک ہے تو ابھی اس میوزک کے ساتھ ہم اپنی فوٹوز کو اڈجسٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ پر شامتہ نہیں دکھ دی رہی ہونگی تو آپ اس کو ڈو فنگر کے ساتھ زوم بھی کر سکتے ہو تو ابھی یہاں پر دیکھیں گائز میں اپنی گüler خٹر ہزینک کی قوش کرنے لگا ہوں ان ٹھیک ہے یہاں پر سپلیٹ پر کلک کرنا ہے اور یہ ایکسٹر پارٹ اس طریقے سے ڈلیٹ کر دینا ہے جیسے کہ یہاں پر بیٹ ہے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں سپلیٹ کے اوپر کلک کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر سپلیٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر جو پکچرز کا ایکسٹر پارٹ ہوتا ہے وہ آپ نے اس طریقے سے اس کو ڈلیٹ کرتے جانا ہے تو گائز اس طریقے سے یہاں سے آپ کو جہاں پر بھی بیٹ دکھائی دیتے ہیں وہاں پر آپ نے اس طریقے سے سپلیٹ کرنا ہے پکچر کو اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو ڈلیٹ کرتے جانا ہے تو اگر آپ کے پاس پکچر کم رہ جاتے ہیں تو گائز آپ ان پکچر کو دوبارہ سے بھی ری یوز کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پر جو ہے بیٹس کافی زیادہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں میزک میں تو اگر آپ ری یوز کرتے ہو تو آپ کے ویورز کو بھی نہیں پتا چلنے والا کیونکہ یہاں پر جو آپ کی فوٹوز کافی سپیڈ کے ساتھ پلے ہوں گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں لاس والی فوٹو ہے جو فوٹوز رہ جاتی ہیں تو میں یہاں سے ان کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں تو اس کے بعد گائز یہاں پر آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واش کرنا اور ویڈیو کا تھوڑا سا بھی پارٹ آپ نے سکیپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر ہم نے جو ہے میزک کی بیٹ کے ساتھ اپنی ان پکچرز کو ایڈ کر دیا ہے تو یہاں پر دیکھیں اب اس میزک کی جو بیٹس کے ساتھ ہماری فوٹوز کچھ اس طریقے سے پلے ہوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی اچھی یہاں پر پلے ہو رہی ہیں تو یہاں پر میں نے اپنی کچھ فوٹوز کے اوپر جو ہے انیمیشن ایڈ نہیں کیا تھا تو اگر میں ایڈ کرتا تو کافی ٹائم لگ جاتا تو آپ نے وہ جو ہے انیمیشن اپنی ساری فوٹوز کے اوپر اپلائے کر دینا ہے تو اب گائز یہاں پر آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے تو یہاں پر گائز آپ نے ایڈ آور لے کے اوپر کلک کرنا ہے ابھی آپ نے ڈالی کے اوپر کلک کرنا ہے اگر پر ایڈالی کے اوپر کلک کرنے کے بعد ابھی آپ نے لیرنکس ویڈیو اٹھا لینے ہو جو ، جس ویڈیو کی بیٹس کے ساتھ اپنی فوٹووس کو جس کیا تھا تو یہ لیرنکس والی ویڈیو میں پھر سے اس کو ایڈ کر لیتا ہو یہاں پر اس کے بعد آپ کے بعد یہ لیرنکس ہمارے پاس آ جاتی ہے تو آپ نے یو ٹوپر جانا ہے آپ کا کوئی بھی لیک سونگ آپ نے سونگ لکھنا ہے اور آپ نے بلیک سکرین لکھ دینا ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کی آپ کو اسی موسک میں کافی ساری بلیک سکرین کی اس طریقے کی لیرنگس والی ویڈیو مل جاتی ہیں تو گائیز ابھی آپ نے جو اس کے بلیک بیگراؤنڈ آ رہی کیسے ریموو کرنا ہے تو گائیز یہاں پر آپ کو سپلائیس کپشن ملتا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے گائیز آپ نے لائٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر ہمیں لائٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد گائیز یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر جو بلیک بیگراؤنڈ ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا لیرنگس کے بیگراؤنڈ میں وہ اس طریقے سے ریموو ہو جاتا ہے اور یہاں پر جو ہمارے پاس لیرنگس اس طریقے سے پلے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ سٹارٹنگ میں ہماری جو ہے لیرنگس اس طریقے سے درمیان میں پلے ہوگی اور یہ جو یہ جہاں پر ہماری فوٹوز آئیں گی ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے نیچے کی طرف اس طریقے سے لیرنگس پلے ہوگی تو یہاں پر دیکھیں کافی اچھی لیرنگس دکھائی دے رہی ہے ہماری فوٹوز کے اوپر اور یہاں پر جو ہماری فوٹوز ہیں وہ بھی کافی اچھے طریقے سے انیمیشن ہو رہی ہیں اور گئیز یہاں پر جو ہماری باقی پکچر جو ہم نے لاسٹ میں ایڈ کی تھی میں نے ان فوٹوز کے اوپر بھی اینیمیشن ایڈ کر دیا ہے تو یہاں پر ایک بار پھر سے میں یہاں سے فل سکرین کر کر آپ کو ویڈیو پلے کر دکھاتا ہوں اور دیکھیں وہ جو اینیمیشن میں نے لاسٹ میں ایڈ کی تھی وہ بھی کافی اچھے طریقے سے ورک کر رہے ہیں اور یہ لیرنگس والی ویڈیو وہ بھی کافی اچھی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں کافی اچھی یہاں پر اینیمیشن پلے ہوتا ہے ہماری فوٹوز پر اور یہ لیرنگس بھی دیکھیں کافی اچھی دکھائی دے رہی ہے اور اب گئیز یہاں پر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اسی ویڈیو کو فل اچھی کوئیلٹی میں اپنی گیلری میں کس طریقے سے ایکسپورٹ کر سکتے ہو تو یہاں پر گئیز آپ کو اوپر کی طرف 720p کا اپنی ملتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو 1080p پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو ایکسپورٹ کر لینا اپنی گیلری میں اور یہ ویڈیو آپ کی ویڈاوٹ وارٹرمار کے آپ کی گیلری میں سیف ہو جاتی ہے تو گئیز جیرے آج کسی ویڈیو میں اترین ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا تو میں ملتا ہوں کو کسی اور اس طرح کی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کریں بائی